اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلیہ وعلى عبادہ اللہ اصطفہ محترم ساتھیوں رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں میرے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتوں کا ذکر ہم نے سنا تھا آج انشاءاللہ اسے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سماعت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آپ کے والدین آپ کی ولادتیں باسعادت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مختصر سے گفتگو ہوگی یہ سلسلہ شروع کیا ہے سننی دعوت اسلامی کے پلیٹفارم کے تلے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صیرت طیبہ اختصار کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے لائی جائے گی آئیں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کروں گا میں آپ کے خاندان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلا اور سب سے اونچے خاندان میں بھیجا گیا وہ عام نبی نہیں ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ خصوصیات کا احتمام کیا گیا ان میں سب سے پہلے خود رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں امام بائی حقی نے ابن عساکر نے یہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے اور ان میں ایک عام ہیں ایک خاص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں جو خاص ہیں اس میں مجھے چنا ہے اور میرے خاندان کو بھی سب سے خاص قبیلوں میں سے چنا ہے اور پھر رسول پاک فرماتے ہیں سنہ آدم سے لے کر میری پیدائش تک جتنے بھی نصب میں جتنے بھی میرے آباؤ اجداد میں جہاں جہاں پر بھی میرا نور گزرا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اہد جاہلیت میں بھی ہر طریقے کی برائی سے ہر طریقے کی بد کرداری سے ہر طریقے کی ایمان و عقیدے کی خرابی سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے میرے عزیز ساتھیوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب کوئی نبی نہیں ہے تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاندان ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور جہاں سے منتقل ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے توحید کے قائل تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحداریت کے قائل تھے آئیں بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی پیاری روایت ہیں حضرت عائشہ کی کہتے ہیں رسول پاک نے مجھے فرمایا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھانڈ ڈالا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور بنو حاشم جو حضور کا خاندان ہے اس خاندان سے بڑھ کر میں نے کسی خاندان کو نہیں پایا میرے حضرت ساتھیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام خاندان میں نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معزز گھرانے میں پیدا ہوئے آئیں اب بات کرتے ہیں آپ کے دادا اور آپ کے واردین کریمین کی آپ کے دادا ہیں خضرت عبد المطلب مکہ کے اندر بہت معزز شخصیت آپ کعبے کی متولی بھی تھے اور آپ ہی ہیں جنہوں نے زمزم کے کمے کو دوسری مرتبہ دریافت کیا اور بھی آپ کے الحمدللہ اتنا وقار تھا کہ پوری کی پوری کمیونٹی پورا شہر جو ہے وہ الحمدللہ آپ کی عزت بھی کرتا آپ کی باتوں کی قدر کرتا اور آپ کا ہمیشہ احترام کرتا آپ کے بارہ بیٹے تھے ان میں حضرت عبداللہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ہیں سب سے کم عمر انہوں نے پائی پچیس سال کی عمر میں ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے رحم میں تقریباً چھ ماہ یا سات ماہ کے دورانیے کی بیچ میں تھے میں رزیس آتی ہوں حضرت عبداللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خبرو نوجوان تھے بہت سی خواتین کی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جو چاہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ سے ان کا نکاؤ جاتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے ان کا قرب ہو لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا حضرت آمنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واردہ محترمہ مکہ کی بہت زیادہ معزز خاتون تھی بہت زیادہ رسپیکٹیبل ومن تھی اور بہت زیادہ آپ کے خاندان کو آپ کے عیزہ اقربہ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رحمت داخل ہوئے آپ کی کچھ روایتیں ہیں جس کا خود آپ ذکر کرتی ہیں کہ عام دور پر جب خواتین پریننٹ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں تو انہیں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آسان چیز ہے ماں کا جوب میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک جملہ کہ ماں کی جو جوب ہے نا وہ 24-7 ہے کوئی معمولی شئے نہیں ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین کئی طریقے کی پرابلم سے گزرتی اس ٹائم پر لگر حضرت آبنہ کے الفاظ سنیں آپ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں داخل ہوئے میرے رحم میں داخل ہوئے تو مجھے بالکل بھی گرانی یا تکلیف بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا بلکہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ایسا ہو گیا اللہ اکبر اور آپ بہت اچھے چھے خواب دیکھا کرتی تھی آپ کو ایسے سے خواب دکھائی جاتے کہ جس میں آپ بہذابتہ ملک شام کے یمن کے محلات کو دیکھ لیا کرتی تھی ایسے بھی آپ نے کچھ خواب دیکھے کہ جس کے اندر ایسا آپ نے محسوس کیا کہ آسمان کے ستارے آپ کی جھولی میں آپ کی دامن میں گر گئے ہیں یہی وجہ ہے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ کی روایت ہے امام بحقی نے اس کو نقل کیا ہے کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں حضور نے اشارت فرمایا کہ میں اپنے جد اعلا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں یعنی کہ دعا کا جواب ہوں میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ ماجیدہ کا وہ خواب ہوں یعنی کہ اس خواب کی تعبیر ہوں جو آپ نے زمانہ حمل میں دیکھا اللہ مجرد سیوتی فرماتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا فرماتے ہیں کہ جس خواب کا حضرت رسول پاک نے ذکر کیا حضرت عامنہ کے حوالے سے دراصل وہ خواب یہ تھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ اے عامنہ تمہیں معلوم ہیں کہ تم حاملہ ہو خواب میں انہوں نے دیکھا کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں اندازہ انہوں نے فرمایا یقینا تم حاملہ ہو اور تمہارے بطن اقدس سے اس پوری قوم کا سردار پیدا ہونے والا ہے جس کی بشارت دی گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو بات حضرت عامنہ سے کہا گیا تمہارے بطن سے جو ظہور ہوگا اس کے ساتھ ایک ایسا نور تلو ہوگا جس سے تمہیں شام کے محلات بھی نظر آ جائیں گے اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا یہ خواب تھا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں میرے حضرت ساتھی اب بات کرتے آپ کی وضع حمل کی یعنی جب آپ پیدا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جس شب میں حضرت عامنا فرماتی میرے پاس کوئی نہیں تھا حضرت عبد المطلب خانے کعبہ کا تواف کرنے گئے گھر میں آپ ترہاں تھے ظاہر ہے کہ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ وہ سال تھا جس سال واقعہ فیل ہوا ہے عرب میں ایک دستور تھا اس زمانے میں آپ کو پتا تاریخوں وغیرہ کو یاد کرنا مشکل ہوا کرتا تھا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں تاریخوں میں بڑا اختلاف ملتا ہے پانسو اکتر عیسویں سن تھا لیکن مہینوں کو تاریخوں کو کیسے یاد کیا کرتے تھے کہ کسی خاص واقعے کو اس سال کے ساتھ جوڑ دیا جاتا اس سال بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا ابراہ نامی ایک شخص ملک یمن سے آیا اور اس نے سوچا کہ میں ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آؤں گا اس پر سوار ہو کر خانے کعبہ کو گرا دوں گا اور لوگ پھر اس کے بعد ہمارے ملک کا رخ کریں گے وہاں آئیں گے اس نیت کے ساتھ وہ آیا اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے سور فیل میں ذکر کیا چھوٹی سی چڑیوں کے اوپر اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر بھیجے اور نتیجہ کیا کہ وہ ہاتھی اور اس پر سوار تمام لوگ ختم ہو گئے اس کو بلدے واقعہ فیل اس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کو اس دنیا میں یتیم بھیجا گیا کیونکہ حضرت عبداللہ کا وصال آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانی گیتی میں تشریف لائے ہیں بڑا اہم واقعہ کہ حضرت آمنہ فرماتی ہی گھر میں کوئی نہیں اور میں نے خیال کیا کہ کیسے ہوگا اچانک مجھے بالکل ہی آسانی کے ساتھ میں میں نے خود اپنی واتے کی آنکوں سے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک جو ہے نا ایک عجب سی مخلوق نورانی مخلوق کا جیسے میلا لگا ہوا ہے میں ایسی روشنی دیکھ رہی ہوں جیسی روشنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اللہ اکبر آپ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانی گیتی پر آئے تو میں نے بہت زیادہ جو نا آسانی محسوس کی اور آپ نے آتے ہی مٹی کے ساتھ میں مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کا حضرت صاحب کھلنے لگے میرے عزیز ساتھیوں حضرت عابنہ فرماتی ہیں میرے فوراں کسی کو بلا بھیجا کہ ان کے دادا کو خبر کی جائے حضرت عبد المطلب آئے اور آپ نے ان کو گود میں لیا اور آپ کا نام چنا محمد ساتھویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑے ہی تزکو احتشام کے ساتھ میں عقیقہ کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سر کے بال مڑھائے گئے اور کچھ روایتوں میں جہاں یہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے وہیں بہت سے روایتیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں بلکہ ساتھویں روز آپ کی خطنہ کی گئی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کی آمد آپ کی ولادت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی ولادت سے ہی ہمیں پتا چل جاتا کہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ پوری عمد کے سردار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جس کا اشارہ ان سب چیزوں کی طرف ملتا ہے آپ کی ولادت کے وقت میں ابو لہب جو کہ آپ کا چچا ہوتا ہے اسے ان کی باندی نے ثویبہ نام ہے اس نے جا کر بتا کہ آپ کی گھر پر بتی جا ہوا ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے خوشی سے ان کو کہا کہ تم آزاد ہوں اور وہی عزیز ثویبہ ہیں جن کو موقع ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بلانے کا اس دنیا میں آتی ہے رسول پاک نے سب سے پہلے حضرت آمینہ جو کہ حضور کی والدہ ہیں ان کا دودھ پیا پھر اس کے بعد کچھ دن حضرت سویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہیں ان کا دودھ پیا اس کے بعد دو چند اور روایتوں میں ہیں لیکن سب سے زیادہ اور اچھی زیادہ کی فالت جن کو موقع جن کو ملا ہے وہ ہیں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ کل کے بیان میں ہم ان کے بارے میں سماعت کریں گے کہ وہ واقعہ وہ موقع کیسا رہا کہ جس رہا پر آپ نے تقریباً دھائی سے تین سال قبیل بنو سعاد میں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پر گزارے اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ وضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں